بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو تیتر کی بریڈنگ کے حوالے سے تھوڑی سی ٹپ دیں گے بھی اگر آپ جب بریڈنگ سیزن تیتر کا آف ہوتا ہے یعنی کہ اکتوبر نومبر دسمبر اور جنوری ان مہینوں میں اگر آپ تیتر سے بریڈ لیں گے تو آپ کو کون سا نقصان ہو سکتا ہے تو ان مہینوں میں آپ کو بریڈنگ نہیں لینی چاہیے تیتر سے تو اس کے ہونے والے نقصان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور جب بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت آ یعنی کہ بریڈنگ سیزن میں جب بریڈ کرتا ہے تیتر تو اس کے فیدے بتائیں گے آپ کو تو ویڈیو کا پورا دیکھئے گا تو اس سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں جب بریڈنگ سیزن تیتر کا آف ہوتا ہے جب بریڈ نہیں کرتا تو تب آپ بریڈ لیں گے تیتر سے تو ایک تو تیتر اگر بریڈ کرے گا ان چار مہینوں میں جب بریڈنگ سیزن آف ہوتا ہے تو ایک تو ان کے ہنڈوں سے بچے جو ہیں وہ کم نکلیں گے یعنی فیٹیلٹی کا مسئلہ ہوگا دوسرا جو نقصان ہے اس کا ایک تو ہو گیا فیٹیلٹی کا جنڈوں سے بچے جو ہیں وہ بہت کم نکلیں گے دوسرا نقصان یہ ہے بھی جو بچے ہیں اگر وہ نکل بھی آئیں یعنی کہ اگر بیل فرض سات ہنڈے دیئے ہیں مادہ نے آٹھ دیئے ہیں یعنی کہ جب بریڈنگ سیزن آف ہوتا ہے اس وقت مادہ تیتر سے آپ بریڈ لیں گے تو ایک تو بچے جو نکل جائیں گے تو آپ کو جو ہے انہوں پر محنت کرنی پڑے گی ان کو جو ہے ٹیمپریچر تھرٹی سے تھرٹی فائف کے درمیان رکھنا پڑے گا اس سے کم ہوگا تیتر کے بچے جو ہے وہ آپ سے نہیں پلیں گے یعنی کہ وہ مر جائیں گے تو ضائع ہو جائے گے یعنی کہ وہ آپ کا کلاچہ جو ہے تو پوشش کریں ان چار مہینوں میں آپ بریڈ ان سے نہ لیں کیونکہ ایک تو تیسرا نقصان جو ہے ابھی اگر مادہ جو ہے انڈوں پر بیٹھی رہے گی سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو مادہ جو ہے جب انڈوں پر بیٹھتی ہے تو اس وقت زیاری بات ہے وہ یعنی کہ خوراک کم کر دیتی ہے کھانا جو ہے وہ خوراک فیڈ کم کھاتی ہے انڈوں پر بیٹھی رہتی ہے زیادہ دیر تو اس طرح وہ بیٹھنے سے کمزور ہو جاتی ہے جس سے وہ اسے جن کے بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ سردی ہوتی ہے اوپر سے تو اس کو زیادہ چانس ہوتے بھی اس مادہ کو لکوا ہو جائے یعنی کہ کوئی بھی اس کو مسئلہ ہو سکتا ہے زیادہ تر جو ہے اس کو بیمار ہو جاتی ہے مادہ جن کے اس کو نزلہ زکام بخار یعنی کہ وہ رانی خیت کا اس کو حملہ ہو سکتا ہے جب آپ سے بریڈنگ سیزن آف ہوگا یعنی کہ سردی ہوگی اس وجہ سے مادہ جو ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے فیڈ یعنی خوراہ کم کھاتی ہے تو اس وجہ سے وہ بیٹھی بیٹھی کمزور ہوتی ہے یعنی کہ اس کا امیون سسٹم بھی کمزور ہو جاتا ہے تو اس مہینہ میں یعنی کہ آپ بریڈ لیں گے تو وہ مادہ جو ہے کمزور ہو جائے گی اور بیمار ہو جائے گی تو اگر آپ بریڈنگ سیزن جب سٹارٹ ہو اس وقت بریڈ لیں گے تو آپ کو کون کون سے فیدے ہوں گے ایک تو فیدہ یہ ہے چار مینے جو ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یعنی بریڈنگ سیزن اوف ہوگا تب آپ بریڈ یعنی تیتر بریڈ کیسے کرے گا دیکھیں بھی اگر آپ اس کو ایسا محول دیں گے جیسے دیکھ رہے ہیں آپ تیتر چھوڑے ہوئے لیکن یہ بریڈ اب کی نہیں ہے یہ پچھلے ستمبر کی بریڈ ہے پچھلے سال 2018 کی ستمبر کی بریڈ ہے یہ اب کی بریڈ نہیں ہے یہ جو تیتر آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح کہ اگر ہم محول دیں گے ایسا کمرہ دیں گے جو بند ایٹوں کا بنا ہوا کیج ہے وہ دیں گے یعنی کہ نیچے مٹی پڑی ہوگی نارو مادہ کو چھوڑ دیا ہے یعنی کہ وہ بریڈنگ بوک سامنے لگا دیا ہے بلکل یعنی کہ ریڈی تو بریڈ یعنی کہ آپ نے اس کو محول دے دیا ہے تو وہ سردی میں بھی تیتر بریڈ کر جائے گا یعنی کہ وہ بریڈنگ سیزن آف ہوگا اس سے مراجعہ کہ آپ نے محول دیا ہے ان کو بریڈنگ کا تو وہ بریڈ کرے گا تو اگر آپ تیمپریچر کٹرول کر سکتے ہیں تو زیاری بات آپ بریڈ لے سکتے ہیں لیکن اگر تیمپریچر آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا وہ بریڈ انڈے تو دے دے گی مادہ لیکن بچے جو ہے آپ کے نہیں بچیں گے یعنی کہ بچے جو ہے وہ تھنڈ کی وجہ سے سردی کی وجہ سے مر جائیں گے تو کوشش کریں بریڈ نالیں جب بریڈنگ سیزن اب فروری کے بعد جو ہے شروع ہے اگلے ماں جو ہے اگلا فروری کا مہینہ ہے اس کے انڈ سے جو ہے بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہے ان کا تو تب بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو ایک تو انڈوں انڈے زیادہ زیادہ مادہ دیتی ہے انڈوں کی فیرٹیلٹی جو ہے وہ بھڑ جاتی ہے بچے جو ہے زیادہ زیادہ نکلتے ہیں اور بچے جو ہے صحت مند ہوتے ہیں ایک تو اور جلدی ان کی گروہ ہوتی ہے جب بریڈنگ سیزن سردی میں آپ بریڈ لیں گے تو اس کی نسبت جو ہے وہ گرمی جنگے آگے جو تھوڑا موسم جو چینج ہو رہا تھا گرمی آ رہی ہوتی ہے تو اس مہینے میں جب بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوگا تو آپ بریڈ لیں گے تو دوسرا جنگے بچے جو ہے جلدی گروہ کریں گے بچے کی اتداد بھی زیادہ ہوگی یعنی زیادہ زیادہ مادہ انڈے دے گی اگر بریڈنگ سیزن میں آپ بریڈ لیں گے بیو میں بریڈنگ سیزن جب آف ہوگا اس وقت آپ بریڈ لیں گے تو آگے جب بریڈنگ سیزن آئے گا اس وقت زیادہ بات انڈوں کی تداد کم ہو جائے گی کیونکہ پہلے بریڈ کر چکے بریڈنگ سیزن آف میں یعنی کہ وہ کر رہی ہے انڈے دے رہی ہے تو اس سے جو ہے آگے جب بریڈنگ سیزن آئے گا تو زیادہ بات اگر اس نے بریڈنگ سیزر جب آنا تھا اس وقت بارہ ہنڈے دینے تھے تو آپ نے بریڈنگ سیزر پہلے ہی جو ہے اسے بریڈ لے لی ہے تو زیاری بات ہے وہ سات آٹھ ہنڈے دے گی اس کے بعد جب بریڈنگ سیزر سٹارٹ ہوگا تو آپ نے جہاں رکھنا ہے جب بریڈنگ جو چار مہینے ہوتے ہیں اس میں بریڈ تیتر سے نہ لیں تو یعنی کہ اس سے یعنی کہ سردی ہوتی ہے ان چار مہینوں میں تو کوش کرے جب بریڈنگ سیزر سٹارٹ اسی وقت ان سے بریڈ لیں ان کو مہول پروائیڈ کریں وہی جنہی کہ بریڈنگ والا کیج میں چھوڑیں ان کو ایسے جنہی کہ جہاں پہ وہ بریڈ کریں تو بریڈ جو ہے تیتر جو کر جاتا ہے دکنی تیتر ہو چاہے ایرانی ہو تو یہ چھوٹی ٹپس ہی آپ کو جو ہے دیئے ہیں بریڈنگ کے حوالے سے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی